اسلام علیکم میرا نام ہے عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں نولی جھب بھائی عمر فاروق جی سی جنوریسٹی کا پیپر ہے بھائی ہم جو سولف کر رہے ہیں question number two question number three ہم نے solve کر لیا ہوا ہے short questions کا اور اس کا last part ہم بچ گئے جو ہم solve کرنے لگے ہیں جو question number four ہے اس میں کچھ short questions ہیں یہ ہم solve کرنے لگے ہیں تو اس کے بعد جو long question ہے اس کو ہم solve کریں گے تو چلیں start کرتے ہیں question number nineteen یہ ہم دیکھتے ہیں کہ what is nasty loop explain with example بہی simple سی بات ہے nasty loop کیا ہوتا ہے اگر آپ ایک loop use کر رہے ہیں اس کے اندر ایک اور loop use کریں گے تو اس کو ہم بولیں گے nasty loop جیسے میں یہ use کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اس کے اندر میں ایک اور loop use کروں گا تو میں اسی کو کوپی کر رہا ہوں جی کوپی کیا اس کے اندر میں نے کیا پیسٹ یہ ہو گیا loop nested loop ہو گیا means ایک loop کی اندر اگر میں loop use کروں گا اس use کو ہم بولیں گے nested loop تو اس کی میں brackets بھی آگے کر دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی یہ loop ہے upper loop یہ ہے inner loop جو upper loop ہوتا ہے وہ ہم بتاتا ہے number of rows یہ اولا ہمیں بتائے گا number of columns تو میں j is equal to one اور j less than equal 3 کر دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا different ہو تو یہ ہمیں بتائے گا number of rows یہ ہمیں بتائے گا number of columns اور suppose میں print کرنے جا رہا ہوں printf اور double quotes میں میں dollar print کر دیتا ہوں ٹھیک dollar اور ساتھ تھوڑی سی space بھی print کر دیتا ہوں تاکہ output ہمیشہ تھوڑی سی space کے ساتھ آئے جیسے یہ loop ختم ہوگا تو میں کرتا ہوں printf اور یہاں پہ کرتا ہوں back slash n یہ تو اس کا مطلب پہلا loop چلے گا تو یہاں پہ میں comments use کروں multi line comments اور یہاں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں output کیسے آئے گی تو کیونکہ ہمارے پاس rows ہیں جی rows ہے two تو output کچھ ایسے آنے والی ہے ایک row میں اور یہ ہے دوسری row میں اور number of columns کتنے ہوں گے columns ہوں گے تین یہ ہمیں بتائے گا number of rows تو rows کتنی ہوں گے جی یہ row ایک ہے یہ row number row number two ہے لیکن columns کتنے ہوں گے تین تو یہاں پہ column ہوں گے تین یہ بھی column ہوں گے تین بیچ میں تھوڑی تھوڑی space ہوگی کیونکہ میں نے space دی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ print star نہیں ہوگا dollar ہوگا ٹھیک ہے number of rows میرے بھائی دو ہیں یہ دیکھیں row number one row number two اور column کتنے ہیں three تو یہ column number one یہ column number two یہ column number three اس بروگرم کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں کہ میں صحیح بول رہا ہوں یا نہیں تو یہ دیکھیں تو یہاں پہ میں نے star print کیے تھے پہلی row میں 3 دوسری row میں 3 ادھر dollar print ہو رہے ہیں 3 ٹھیک ہے تو اگر ہم نے number of rows جتنی بھی کرنی ہو ہوں یا number of columns جتنے بھی کرنے ہو وہ ہم change کر سکتے ہیں یہ number of rows کو change کر دے گا یہ number of columns کو change کر دے گا let's say میں یہاں پہ five کرتا ہوں تو number of rows five ہو جائیں گے column three تو اب اس کے output کیسے آئے گی number of rows جو ہیں وہ five تو اب دیکھیں جی one یہ ہے two یہ ہے three یہ ہے four یہ ہے five تو number of rows five لیکن three اور اسی طرح اگر میں یہاں پہ بھی change کر دیتا ہوں یہاں پہ کر دیتا ہوں four تو اب ہمارے number of rows four ہو جائیں گی یہ دیکھیں one two three four اور جو rows ہی وہ five ہی ہیں تو یہ ایک چھوٹی اس example ہے کہ nested loop ہم کیوں use کرتے ہیں جب ہمیں ایک loop کے اندر loop use کریں تو اس کو بولتا ہے nested loop اس کے بعد اس selection control structure کیا ہوتا ہے selection ہوتا ہے جی اگر ہم نے پورا پروگرم نہ چلانا ہو کوئی ایک selective part use کرنا ہو تو پھر ہم use کرتے ہیں selection control structure اور selection میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں suppose ہمارے پاس ایک int pass کے نام سے value ہے جی یا simple ہم کرتے ہیں simple simple چلیں یہی کہتے ہیں password والا password ہمارے پاس پڑیا ہے جی one two three four اور ایک value p ہے جو ہم user سے لینے لگے ہیں جیسے میں نے لکھا print f اور یہاں پہ لکھا enter your password ٹھیک ہے جی user سے ہم نے مانگا password اور use کر لیتے ہیں scan f کیونکہ user نے input کروانا ہے یہاں پہ ہم کریں گے percentage d اور یہاں پہ ampers and sign اور p means user نے value دبائی اور وہ p میں چلے گی اب میں نے لکھا if او یہ کیا ہو گیا user نے لکھا if ٹھیک ہے جی تو اگر p کی value برابر ہوگی password کے means pass کے تو output آنی چاہیے print f اور suppose output آ رہی ہے next line کے اندر unlock ٹھیک ہے کہ mobile unlock ہو گیا suppose کریں اور اس کے بعد میں else والا part کر لیتا ہوں else یہاں پہ لکھ دیتا ہوں print f اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں slash n solution یہاں پہ invalid password ٹھیک ہے invalid password یہ دیکھیں جی تو اب کیا ہوگا یا تو ہمارا جو ہے if والا part چلے گا if والا part کونس ہے جی یہ والا part اگر ہماری condition ٹھیک ہوگی تو output آئے گی unlock otherwise output آئے گی یہ تو یہ چیز ہے selection تو یہ میں program چلا کے دکھاتا ہوں suppose میں نے password دبایا one two three جو کہ password ہمارا one two three four ہے یہ one two three ہے اور condition ہماری ہو جائے false اور output آئے گی invalid password ٹھیک ہے لیکن اگر میں input دیتا ہوں one one two three four تو اب ہماری condition ہوگی true کیکہ پی کے اندر one two three four جا رہا ہے اور پاس ہے اس میں پہلے سے one two three four ہے یہ دونوں ہو جائیں گے برابر اور output آگی unlock تو یہ چیز ہے selection condition ٹھیک ہوگی تو ایک part چلے گا اگر condition false ہوگی تو کوئی اور بات چلے گا یہ چیز اس کے بعد یہ function prototype کیا ہوتی ہے function prototype اگر ہم نے کوئی function بنانا ہو suppose ایک function بنانا ہے جی تو function ہم نے بنانا ہے تو ہم یہاں پہ اکثر لکھتے ہوتے ہیں suppose ایک function function ہے simple void ٹھیک ہے اس کا نام ہے سٹار کچھ بھی نام ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی بھی parameter نہیں ہے تو یہ میں لگ دیا یہ ہے function prototype کیونکہ function جب آپ نے بنانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ function prototype دے دیتے ہو جیسے اپنے variable اگر use کنا ہوتا ہے تو پہلے آپ declare کر دیتے ہیں ویسے ہی یہ ایک prototype ہوتی ہے تو اگر اپنے definition کرنی ہو پھر کہاں کرتے ہو main کے بعد اور پھر آپ define کر دیتے ہو کہ یہ کیا کرتا ہے suppose میں یہ کر دیتا ہوں کہ loop پر لگا دیتا ہوں اور int i is equal to one i less than five and i plus plus اور یہ کیا کر رہا ہے جی suppose print کر رہا ہے print f اور میرا نام print کر رہا ہے suppose کریں جی ٹھیک ہے space space یہ یہ کا کرے گا میرا نام print کرے گا ٹھیک ہے اور جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی میں یہاں پہ اسے call کر لوں گا function کا نام کیا ہے stars اس کو میں call کروں گا جب مجھے ضرورت پڑے گی یہ میں نے function بنا دیا اور یہ جب میں چلا ہوں گا تو output آئے گی عمر 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 ٹھیک ہے اگر میں call کروں گا تو output آئے گی اگر میں call نہیں کرتا تو کبھی بھی output نہیں آئے گی یہی تو مارا function کا فائدہ ہوتا ہے تو میں نے آپ کو پورے function کی ایک example گوا دیا ہے لیکن اس سے صرف ہم سے اتنا پوچھا تھا کہ function کی prototype ہم کیوں کرتے ہیں یہ دوبارہ دیکھیں گا کہ function کی prototype ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ اگر میں function کی prototype نہیں کرتا حالانکہ میں نے پورا function بنایا ہوا ہے لیکن وہ aerogynate کر دے گا aerogynate نہیں کیا کیوں نہیں کیا بھائی کیوں 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 یہ جو ہم use کر رہے ہیں turbo c++ اس میں آہ یہ ہم sorry dev use کر رہے ہیں اس میں aerogynate نہیں کرتا ادھاوز یہی program اگر ہم کرتے dev c++ میں تو aerogynate کرتا بلکہ میں نے ادھر call کروں گا پھر aerogynate کرے گا یہ اب کرے گا aerogynate یہ دیکھئے گا اب aerogynate کرے گا کرے گا یہ یہ چیز میں نے main function کے اندر اسے call کر لیا ہے جبکہ اس سے پہلے میں نے اس کو means prototype بتائی نہیں ہے prototype کے star نام کا function بھی ہوگا تو اگر میں یہاں پہ ایسے کرتا ہوں یہ اب اب میں نے یہ function ایک prototype declare کر دیا کہ بھائی star نام کا function اس دنیا میں ہے اس program میں ہے حالانکہ میں نے اس کی definition بعد میں کی ہے لیکن اس نام کا function دنیا میں ہے تو یہ aerogynate نہیں کرے گا اور جو بھی output دے دے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے function prototype اچھا جی اس کے بعد ہے کہ write a program to check if the current year is a leap year ٹھیک ہے تو یہ بھی کوئی بڑا program تو نہیں ہے چھوٹا سا program ہے اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جی اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں جس جس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم ایک variable لیتے ہیں int current اور underscore year اور اس میں store کر دیتے ہیں جی 2018 ٹھیک ہے اور کہتے ہیں جی if اسی کو میں copy کرنے لگا ہوں copy کیا اور یہاں پہ لیکھا mode 4 is equal to zero تو ادھر لکھ دیں گے جی print f یہاں پہ لکھ دیں گے جی back slash n اور current year is a leap year ٹھیک ہے جی یہ لکھ دیا لیکن اگر ہمارا یہ leap year نہیں ہوگا تو اسی طرح میں اس کو copy کر رہا ہوں اور if کے ساتھ میں use کر رہا ہوں else اور یہاں پہ لکھ دوں گا کہ current is not a leap year ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں جی output کیا آتی ہے تو current year is not a leap year تو ہمارا جو year ہے یہ leap year نہیں ہے کیونکہ اس میں 28 کا february کا منتحہ تھا 29 کا نہیں آیا تو leap year ہوتا کیا ہے یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں paint کے اندر جا کے leap year ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے جی ہمارے پاس کوئی بھی year ہے کوئی بھی value ہے اگر تو four پہ divide ہو جاتی ہے جیسے یہ ہے تو two thousand ہمارے پاس ہے eighteen two thousand eighteen کتنا خوبصورت لکھا گیا ہے تو ہم نے کیا four پہ divide ٹھیک ہے four four five دہ یہ five کو کیا ہو گیا ہے five کو تو زیادی فالش ہو گیا ہے four five دہ ٹونٹی اور ٹونٹی اور four four دہ سکسٹین بیچ میں آئے گا زیرو ٹھیک ہے یہاں پہ آجے گا سکسٹین یہ چیز اور باقی ہمارے پاس ریمینڈر آئے گیا two باقی ریمینڈر آئے گیا two کیونکہ ریمینڈر زیرو نہیں آیا تو ایسا year جس کا ریمینڈر زیرو نہیں آئے گا four پہ divide کر کے ایسے year کو ہم بولیں گا وہ leap year نہیں ہے لیکن اگر zero آ جاتا تو اس کا مطلب وہ leap year تھا جیسے کہ two thousand sixteen leap year تھا جیسے میں آپ کو کر کے دکھائیتا ہوں کہ اگر ہم two thousand sixteen کی بات کرتے ہیں two thousand sixteen one یہاں پہ آ گیا six اور اگر ہم divide کرتے ہیں four کے ساتھ تو four five دہ ٹونٹی اور یہاں پہ آئے گا zero اور four 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 the sixteen تو پورا کانسر two thousand sixteen آ جانا تھا اور ہمارے پاس پھر ریمینڈر آنا تھا zero جب یہ پورا پورا divide ہو گیا تو ہمارے پاس ریمینڈر آنا تھا zero اور جب ہمارے پاس ریمینڈر آنا تھا zero اور جب ہمارے پاس ریمینڈر zero آ جائے جب ہم four پہ divide کریں گے تو اس year کو ہم بولتے ہیں leap year یہی تو میں نے condition لگائی ہے کہ اگر ہمارے پاس جو بھی year ہے جو بھی value ہے تو اس کا مول لیں گے four کے ساتھ اور وہ zero آتا ہے تو ایسی چیز کو ہم بولیں گے leap year ٹھیک ہے اگر میں نے اس کو 16 کرتا ہوں تو دیکھے گا اس کا answer leap year آئے گا یہ دیکھے گا جی current year is a leap year لیکن کیونکہ two thousand eighteen جو ہے وہ پورا کا پورا divide نہیں ہوتا four پہ اس لئے answer آ رہا current year is not a leap year ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے جی right at least four benefits of using function function کے فائدے کے ہیں جی function کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ایک چیز ہے وہ ہم بار بار use کرنا چاہا رہے ہیں تو ہم اس کا کیا بنا دیں گے جی function بنا دیں گے کل کو ہم نے debug کرنا ہے وہ function ہم بنا دیں گے تو وہ ہماری help کرے گا کبھی کئی error آیا ہے تو ہم پورا program دیکھنے کی بجائے اسی کو دیکھیں گے اسی طرح ہم نے کسی چیز کو چلانے ہیں بار بار تو لکھ ایک دفعہ دیں گے بار بار call کریں گے اور بڑا سا کوئی project ہے تو ہم اس کو divide کر دیں گے اور ہم parallel اس کو کیا کریں گے development کریں گے means بڑا سا software ہے ہم نے اس کو divide کیا ایک میں نے کسی اپنے دوست کو دے دیا کہ بھائی یہ والا کام تم کرو ایک دوسرے دوست کو دے دیا ایک تیسرے دوست کو دے دیا ایک کام میں خود کر رہا ہوں تو اس طرح ہم parallel development کر سکتے ہیں مطلب کافی زیادہ بندے مل کے کام کر سکتے ہیں ایک project کام کرے گا سارے بندے کام نہیں کر سکتے تو اگر ہم جاتے ہیں کہ ہمارا کام فاسٹ ویو میں ہو اور اچھے طریقے سے ہو تو پھر ہم use کریں گے functions اسی طرح ہم reuse ability کر لیتے ہیں means بار بار function کو call کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اور اس کے بعد ہے ہمیں program کو سمجھنا easy ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کونسا یہ function ہے اس کا کیا کام ہوگا تو ہر چیز کے لئے لیدہ لیدہ function ہوگا تو ہمارے پاس جو ہے easy کسی چیز کو ہم control کر سکیں گے easily کا بھی modify کر سکیں گے تو یہ سارے فائدہ لکھے ہیں جی کوئی بھی چار سے ادھر اپنے لکھ دینا easy سے کر کے اور اس کے بعد ہے جی output بتانے ہیں بھائی اس چیز کی output کیا آئے گی اس کو تھوڑا سا میں size بڑا کر لیتا ہوں output کیا آئے گی output تو print ہے میں لکھا ہے جی اس کا مطب ہے کہ character output آئے گا اس کا مطب character output آئے گا اس کا مطب character output آئے گا لیکن character میں اس میں double character لکھا ہوا ہے تو پہلا character print ہو جائے گا جیسے x اس میں سے y اس میں سے z ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں اگر brosha نہیں ہے تو میرے بھائی کوئی بات نہیں نہ کرو brosha میں پھر بھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں ہو سکتا ہے میں بھی غلط بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے میرے پھر brosha نہیں کرنا کر کے دیکھنا کوئی بھی چیز ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے percentage c percentage c percentage c اور یہاں پہ ہم لکھنے والے ہیں single quote single quote single quote اور یہاں پہ ہم نے کیا لکھنا تھا یہاں پہ لکھنا تھا x y y z x y یہاں پہ آئے گا y z اور یہاں پہ آئے گا یہاں پہ کیا ہے جی z w z w تو میں نے بولا تھا output آئے گی x y z کیونکہ پہلی یہ x ہے یہ print ہو جائے گا ادھر سے y print ہو جائے گا ادھر سے z print ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں جی کیا output صحیح آتی ہے کہ نہیں تو y z w لو جی میری output غلط ہو گئی تو اس نے ایک کا کیا جی اس نے پہلے کو چھوڑ کے دوسرا والا output دیا ہے means ادھر سے y print کیا ہے ادھر سے z print کیا ہے ادھر سے w print کیا ہے ٹھیک ہے چلو جی ایک اور تھوڑا سا ٹرائے کرتے ہیں میں ساتھ کچھ اور بھی لکھ دیتا ہوں جیسے a ادھر لکھ دیتا ہوں b ادھر لکھ دیتا ہوں c تو اب مجھے لگتا ہے کہ output آنی چاہیے a b c چلیں کر کے دیکھتے ہیں جی کہ output صحیح آتی ہے کہ نہیں یہ a b c تو اس کا مطلب یہ کیسے print کر رہے ہیں جب پہلے جتنے بھی لکھے ہوتے ہیں سب کو ignore کر دیتا ہے اور جو last والا character ہوتا ہے اس کا output دیتا ہے جو last والا character ہوتا ہے اسے output دیتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا جو character ہوتا ہے وہ صرف صرف ایک character کو store کر سکتا ہے ایک value کو store کر سکتا ہے multiple value store نہیں کر سکتا تو اس لئے جو بھی last والا آرہا ہے وہ اسے store کر لیتا ہے اور باقی جو ہے وہ اس کو ignore کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس case میں ہماری value آرہی تھی جی اب دیکھیں دھیان سے اس میں آنے والی ہے z اس میں آنے والی ہے w اس میں last ہے z اس میں last ہے y تو یہ output آنے والی ہے تو یہ دیکھیں جی output آ بھی رہی ہے y z w ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہے جی what will be the display on console output کیا آنے والی ہے k کے value ہے 1 اس کے بعد k less than equal 10 loop چلے گا جب تک k کی value 10 نہیں ہو جاتی means 9 تک چلے گا اور 2 values add کرتا جائے گا means پہلے اس کی value 1 ہے condition جو ہے وہ true ہے اور 2 add کر دے گا means 3 ہو گیا تو output آئے گی 3 اس کے بعد loop چلے گا 3 پہ condition ٹھیک ہے 2 add کرے گا تو value ہوگی 5 5 کے لئے چلے گا پھر 7 ہوگی تو loop چلے گا پھر 9 ہوگی پھر loop چلے گا لیکن پھر جب ہو جائے گی ہمارے پاس 9 کے بعد 11 تو بھی loop چلے گا پھر again جب value ہو جائے گی 13 پھر loop نہیں چلے گا تو چلیں دیکھتے ہیں loop کیسے چلتا ہے تو سب سے پہلے k کی value ہے 1 اتنا ہی سے میں اڑا دیتا ہوں میں کہتا ہوں k کی value ہے 1 اور while اس میں لکھتا ہوں k less than 9 اور کرنا کیا ہے جی یہ والا کام کرنا ہے کہ k is equal to k plus 2 یہ کرنا ہے اور نیچے print کرنا ہے کہ کیا تھا جی k کدھر گیا یہ ہے جی the value of k is equal to percentage d the value of k is equal to percentage d ٹھیک ہے اور یہاں پہ ڈبل کل ختم یہاں پہ k کی value print کرتی ہے تو میں نے کہا تھا جی output آئے گی 3 پھر 5,7,9,11 ڈیکھتے ہیں جی output کیا آتی ہے تو the value of k is equal to 3 پھر آئے گی 5 پھر آئے گی 7 پھر آئے گی 9 11 نہیں آئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کیسے آیا پہلے اس کی value تھی 1 میں کمنٹ سیکشن میں کر کے بھی دیکھتا ہوں کیوں ایسا ہو رہا ہے q کی value ہمارے پاس اس وقت 1 ہے تو condition چیکی 1 is less than equal 9 condition ٹھیک ہے تو اس نے اب value کر دی 2 add تو 1 plus 2 means 3 اور loop یہ print ہو گیا اس کی value 3 print ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر گیا 3 is less than 9 yes اس میں 2 add کی اب answer ہو گیا 5 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک 5 کو اس نے کر دیا print اب اوپر گیا اس نے condition چیک کی 5 is less than 9 yes تو اس میں 2 add کیا اب value ہوگی 7 تو 7 اس نے print کر دیا اب اوپر گیا 7 کو اس نے دیکھا کہ condition ٹھیک ہے yes اس نے 2 add کیا 9 ہو گیا 9 کو print کیا اب اوپر گیا 9 is less than 9 yes یہ condition فالس ہوگی اور اس کے بعد loop نہیں چلے گا تو اس لیے ہماری value آئی 3 3 کے بعد آیا 5 5 کے بعد آیا 7 ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ کو دکھائیتا ہوں 3 اس کے بعد 5 اس کے بعد 7 اس کے بعد 9 9 بھی آ رہا جی 9 9 کیونکہ جب ہماری value تھی 9 جب ہماری value تھی 7 تو 7 میں 2 اس نے کیا ڈا add اچھا ٹھیک ہے جب ہماری value تھی 7 یہ دیکھے گا جب ہماری value تھی 7 تو 7 میں اس نے کیا تھا 2 add اور اس نے print کر دیا تھا 9 کو تو جب اوپر آیا تھا تو دب 9 کی condition فالس تھی تو اس لیے اس نے 9 تک چلایا میں پہلی دفعہ output آئی جب value 3 تھی توسری پر output آئی جب 5 تھی پھر آئی 7 پھر آئی 9 لیکن جیسے ہی یہ value ہوئی 11 تو loop کر گیا break ٹھیک ہے تو اس لیے یہ output آ رہی ہے میں اگر آپ کو یہ output اپنی اسی طرح لکھنی ہے لیکن میں سلیشن کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ output next line میں ہے تو آپ کو زیادہ clear ہو تو یہ دیکھیں output آ رہی ہے جب value ہے 3 5 7 9 جیسے 11 اور ہے تو ہمارا loop کرتا ہے break چلیں جی اس کے بعد ہم دیکھنے والے ہیں یہ c کی value 0 ہے if c mode 2 تو یہ والا کام ہو اور یہ تو ویسے ہی بائی لکھا ہے print سے if سے بائی لکھا ہے یہ تو ویسے ہی print ہونے والا ہے یہ میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جی چلو جی اس کو اڑا دیتے ہیں c کی value ہے 0 اور if یہاں پہ لکھا تھا جی z mode 2 آگے کچھ بھی نہیں تھا لکھا اور یہاں پہ لکھا تھا print f اور یہاں پہ لکھا تھا جی کیا لکھا تھا یہاں پہ لکھا تھا the statement will be skipped the statement will be skipped چلو جی یہ لکھ لیتے ہیں the statement the statement will be skipped 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 ٹھیک ہو گیا یہ لکھ لیا اس کے بعد جو else والا part ہے اس میں لکھا ہوا ہے syntax error means else نہیں ہے وہ ویسے ہی لکھا ہوا ہے تو syntax error ٹھیک ہے جی ہم ایسے کرتے ہیں اس سے باہر آکے لکھ لیتے ہیں print f اور اس میں لکھ دیا syntax error ٹھیک ہے جی تو اب اس کے output کیا آنے والی ہے c کی value ہے 0 c کا مول لیں گے جب 2 کے ساتھ means 0 divided by 2 تو paint میں جا کے کر کے دیکھتے ہیں اس cancer کیا آنے والا ہے تو یہ اس کو divide کیا c کو c کا مطلب 0 کیونکہ c کی value ہمیں 0 دی ہے یہ دیکھیں c کی value ہمیں دی ہے 0 0 کو divide کرنا 2 پہ تو کیا آنسر آئے گا 2 پہ divide کریں گے تو 2 کو ہم کریں گے 0 کے ساتھ multiply آنسر آئے گا 0 2 0 دا 0 اور remainder بچ گیا 0 تو یہ ہمارے پر 0 جو ہے وہ آنسر آگیا 0 ٹھیک ہے 2 جب 0 کو 2 سے divide کریں گے تو آنسر آئے گا 0 means اس کی جگہ آنسر آجے گا 0 اور if کے اندر اگر ہو 0 اگر if کے اندر 0 ہو اس کا مطلب ہمارے condition فالس تو یہ والا part نہیں چلے گا اور output آجے گی printf syntax error یہ دیکھئے گا اوہو یہاں پہ غلطی کر گیا میں یہ نہیں لکھا تو یہاں پہ آجے گا syntax error یہ دیکھیں جی یہ لکھا ہوا ہے either answer آئے گا syntax error کیونکہ ہمارے condition فالس ہو رہی ہے یہ دیکھیں اچھا بک پہ ایسے لکھا ہے آپ نے confused نہیں ہونا یہ دیکھیں جی ہماری جو ہے اس پہ اس نے just brackets نہیں لگائیں تو اس کا مطلب سیم ہی ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ اس نے یہ آگے کر کے لکھا ہے یہ اس کو بھی آگے کر کے لکھا ہے اور یہ تھوڑا سا part آگے کر کے لکھا ہے اس کا مطبع if کے اندر ہی ہے یہ دیکھیں جو چیز if سے تھوڑی سی آگے کر کے لکھا ہے اس کا مطبع if کے اندر ہے لیکن جو یہ if کے ساتھ لکھی ہو یا if سے تھوڑی پہلے لکھی ہو اس کا مطبع if کا part نہیں ہے تو یہ والا part تب چلے گا جب if true ہوگی اور یہ والا part تو ہمیشہ ہی چلنے والا ہے تو اگر میں suppose کرتا ہوں یہاں پہ کرتا ہوں 3 تو تب یہ والا part چلے گا کیسے میں حقوق کر کے دکھاتا ہوں تو control n کرتا ہوں اس کو save کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ابھی میں نے کیا جی 3 تو میں نے بولا 3 چلے گا 3 2 پہ جب میں اسے کروں گا divide تو 2 1 2 یہاں پہ آ گیا 2 اور 2 کو کیا ہو گیا 2 remainder بچا 1 کیونکہ یہ نیچے والی value جو ہے یہ 1 آ رہی ہے تو جب اس کا answer میں کروں گا تو answer ہے گا 1 1 1 کا مطلب اتنے ہی حصے پہ جائے گا 1 تو if کے اندرکہ 1 ہوتا ہے اس کا مطلب true اور یہ والی statement چلے گی تو اب دیکھے گا output آ رہی ہے the statement will be skipped اور ساتھ آگے syntax error آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ والی statement چل رہی ہے کیونکہ اس کا answer اس دفعہ true آ رہا ہے لیکن ہمارے جو بک پہ دیا ہوا تھا یہ تھا تو اس وقت ہمیں صرف syntax error output آ رہی تھی کیونکہ ہماری condition false ہی تو دوسرا جو جو باہر ہے وہ تو چلے گا ہی چلے گا اس لئے اس کا answer آ رہا تھا syntax error اس کے بعد آ جی what will be the output of this code output بتانی ہے تو int c ٹھیک ہے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں int c تو simple لکھا ہے جی int c اس کے بعد انہوں نے loop لگایا ہوئے ہم بھی لکھا لیتے ہیں 4 c is equal to 1 c is equal to 1 less than 6 اس کے بعد آئے گا جی c less than 6 اس کے بعد c is equal to c plus 1 اور اس کے آگے سمی کولن ڈالا ہوئے جی جناب نے اور یہ error ہے یہ تو error ہے بھائی اس کے بعد printf what's going on ٹھیک ہے جی what's going on okay اس کے بعد جناب یہ ہم ختم کرتے ہیں اور یہ تھوڑی سے space کو بھی ختم کرتے ہیں یہ یہاں پہ لکھا گا ہے what's going on چھا جی انگریزی ماری ہے what's going going on چھا جی تو بھائی اس میں پہلی بات ہے اس میں syntax error آنے والا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ syntax نہیں ہے اس کے بعد یہ semi colin نہیں آتا تو یہ program کبھی نہیں چلنے والا ہو ہو چل گیا ہے اچھا جی ایسے بھی ہوتا ہے اس کا مطلب اس کے آگے semi colin آسکتا ہے یہ دیکھیں واہ جی واہ یہ مجھے نئی بات پتا رہ گیا آج تو یہ دیکھیں اگر میں semi colin نہیں ڈالا تو output آ رہی ہے what's going on چھے دفعہ لیکن اگر میں اس کے آگے semi colin ڈالتا ہوں تو output صرف ایک دفعہ آ رہی ہے یہ چیز مجھے پہلی بر پتہ چلی ہے کہ کیا اور ہے جی اگر تو میں اس کے آگے سیمی کولنڈ ڈال دیتا ہوں تو پھر ہماری output صرف ایک دفعہ چلتی ہے means c کی value 1 ہے اور یہ چلے گا اور ادھر ہی ہمارا program ختم یہ دیکھیں لیکن اگر میں اس کے آگے سیمی کولنڈ نہیں ڈالتا یہ دیکھیں تو پھر program ہمارا کتنی پر چل رہے 6 دفعہ چل رہا ہے یہ ایک دفعہ چلا یہ دوسری دفعہ چلا یہ تیسری دفعہ یہ چوتری دفعہ یہ پانچ دفعہ لوب پانچ دفعہ چل رہا ہے لیکن کیونکہ ہماری book پر ایسے ہے تو اس کا مطلب لوب صرف ایک ہی دفعہ چل رہا ہے ہم واو نئی چیز یہاں پہ اگر میں selection کرتا ہوں تو آپ کو یہ دیکھیں اس طرح ہمارا program 5 دفعہ چل رہا ہے کیونکہ لوب 1 سے لے کے 6 تک 6 سے less than چل رہا ہے لیکن اگر یہاں پہ ہوگا تو صرف ایک دفعہ ٹھیک ہے لوب صرف ایک دفعہ چلنا تھا ٹھیک ہے جی نئی چیز مجھے بھی پتا چل گیا اچھا جی اس کے بعد ہے اس کے بعد تو question ہی ختم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی اتنے ہی ہے یہ question ہمارے ختم ہو گئے ہیں اور اب ویڈیو بھی 30 منٹس ہی ہونے والی ہے تو بس کرتے ہیں بھائی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو پھر میرے بھائی لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں کیونکہ دیکھیں صبح کا ٹائم ہو گیا 12 مجھ کے 33 منٹ ہو گئے ہیں اتنی محنت کر رہا ہوں تو آپ کو میرے بھائی سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کرنا بھی بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں long questions بھی کروں گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگیا ہے again میں کر رہا ہوں اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ نے کوئی اور question کروانا ہے تو comment section میں بتائیں تو میں وہ question بھی آپ کو solve کر کے دوں گا ٹھیک ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ